ایک چیز کا اور ذکر کرنا فراڈ کا بہت ضروری ہے آن لائن فراڈ کے بارے میں ہم بات ساری باتیں کہ رہے ہیں اس کے ساتھ بھی ایک چیز ہے ابھی دانیا نے کہا تھا کہ 0% investment required لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے سکیم ہو جاتے ہیں میرا اس پر نکتہ نظر ٹوٹل چینج ہے اور لوگ اس کو مائنڈ بھی کرتے ہیں کچھ انویسپنٹ چاہی ہوتی ہے نہیں میں کہتا ہوں جس کے ساتھ سکیم ہو ہے اس کو بھی سزا ہونی چاہی بھی سکیم نہیں کر سکیم کیونکہ جب تک وہ بے شرم نہ ہو کہ اس کیم نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ وہ لالچ سکیم لالچی بندے کے ساتھ ہوتا ہے جو لالچی نہیں ہے اس کے ساتھ اور ہم نے لالچی بنا دیا سکیم اس کیم کیا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ پلیٹ فارم ہے آپ اس پر آئے ہیں ریجسٹریشن کریں دوستوالر دیں اور بیس ہزار لے کے جائیں یا اس سے آپ کو آگے ہم کام دیں گے بھائی جب تم نے کام دینا ہے تم نے دس ہزار مانگ رہے ہیں تم میرے کام میں سے بیس کار رہے ہیں ہم نے ایک سے بھی کہا ہوں کوئی بندہ اگر آپ سے پیسے مانگ رہے ہیں ہماری اپروچ کر لاتا ہے ابھی پانچ ہزار روپیا جمع کراؤ ایک کروڑ جیت لو ہم فرم پر ہی پون دیتا ہے کسی کو ایک کروڑ پون دیتا ہے یہ پونزی سکیم ہے اور ساری دنیا میں تو یہ بینڈ ہے لیکن ایڈوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے لوگ سکیم ہو رہے ہیں ایڈوکیشن نہ ہونے چاہیے ایڈوکیشن نہ ہونے چاہیے لیکن مجھے نے اس پر نیچے لوگوں نے کمنٹ کیا یہ فراود کرتے ہیں یہ موبائل کا کیا کہ موبائل نہیں دیتے ہیں میں نے کہا بھئی بے وکوف تو ہوں کیوں تو میں موبائل نہیں لوگوں کو کسی کے نام سے میسیج آئیتا ہے چھے زارویں جمع کریں آپ کو فلان کے طرف سے آئی فون آئے گا بھئی آپ بے وکوف ہیں صرف سکیم نہیں میری برانچ نہیں ہے ساؤھ منجاب ہیں ساؤھ منجاب ہیں لوگ میرے نام پر پیسے بھر رہے ہیں ایک دن میں نے خلیج ٹائمز دوبائی سے اپنا فوٹو ریموف کروایا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے ہمدان کاش کی نام پر ٹریننگ کروا رہے ہیں پیپل آر پینگ بھئی آپ ہماری افیشل ہیلپ لائن ہے آپ فون کر کے پوچھ سکتے ہو کیا یہ آپ کا افیشل ہے یا نہیں پھر جس نام ورک کہتے ہیں مجھے بہت سے ٹرین شورٹس آئیں میں نے افیشل ہماری اکاؤنٹ میں کہتے ہیں حافظ صاحب یہ جو سائبر کرائم ہے یہ بہت یہاں پر لاؤز جو ہیں یہ بہت یہاں پر لاؤز جو ہیں پاکستان میں اویرنس کی کمی ہے لاؤز کی بات بات میں آتی ہے میں ایک ویشن ایڈ کرو ہوں اسی کے ساتھ بہت ضروری ہے کہ اس پلائٹ فارم سے ہم سب کو بتائیں کہ آپ پلیز اس کو گوگل کریں آپ صرف ایک ای میل ڈال سکتے ہیں آپ صرف ایک ان کو خط لکھ سکتے ہیں ای میل ڈال سکتے ہیں سائبر کرائم یونٹ کو ان کا جو ہے ہلپ لائن اور ان کا جو اڈریسز ہیں وہ آلڑی اویلیبل ہیں گورنمنٹ اور پاکستان کی طرف سے اور یہ جو ہے آپ کے ساتھ اگر کوئی فراود ہو رہا ہے یا کوئی فراود کمیٹ کر رہا ہے آپ اس کو ضرور ریپورٹ کریں میری اس پر پوڈکاست ہوئی تھی ایسا کانون میں بتائیں جن کے ساتھ فراود ہوئے ان کو بھی لتر کریں صحیح بات ہے یہ یوزر کے اینڈ پر بہت بڑی رسپونسیبیلیٹی ہے 50 ہزار کا فراود ہوتا ہے ایک لاکھ کا فون ہے اور آپ کو اللہ ہے کہ پچاس دار میں ملے گا بھائی آپ کیوں ملے گا بچاس دار میں یہ سکم سے چلے ہوتے ہیں یہ یوزر کے اینڈ پر ایک چیز بدائیں ایک چیز بدائیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم عجیب علیکم اسلام کونر کہاں سے میں جیشان بات کروں لاہور سے پہلے سلام علیکم جتنے بھی آپ کی بات سکتے ہیں سلام علیکم مجھے محمدانیہ سے کوئیشن ہے محمدانیہ میں آپ کا شرکاشت کو کافی ارتے سے فولو کرتا ہوں اور میں آپ کی جو لائیپ تریننگ بغیرہ ان کو کافی فولو کرتا ہوں میرا آپ سے کوئیشنی یہ تھا کہ مجھے چیز پوچھ نہیں تھی کہ پاکستان میں کون تھی جاتے پریٹ فورم آویلیپل ہیں جن کے پر ہم آنلین ڈنگ ایزیلی کر سکتے ہیں اور چھوٹی کی ریکویسٹ ہی آپ کے ساتھ کہ اگر آپ کا کوئی لاہور میں کوئی سیشن آویلیپل ہوں جس میں آپ ہمیں بلا سکیں تو کرنیلی ایسا کوئی حیل کرنے جس میں ہم آویلیپل ہو سکیں اور آپ سے کمیونکیشن کر سکیں بہت بہت شکریہ آپ پر جیت آنیا ٹھیک ہے بلکل آپ پاکستان کے اندر پلاتفورم کی بات انہوں نے پوچھی ہے تو یہ جتنے بھی پلاتفورم کا ہم ابھی تک ذکر کر رہے ہیں فیس بک ہے یا ویٹس ایپ ہے یا ٹک ٹاک ہے یہ تمام پلاتفورم پاکستان میں اگزسٹ کرتے ہیں پھر اس کے علاوہ فریلانس مارکٹ پلیسز ہیں فریلانسر ہیں آپ ورک فائیور ہیں جیسے انہوں نے کہا کہ ریمورٹ جوبز آپ کر سکتے ہیں ایک چیز جو میں ضرور تمام ہاؤس وائیوز یا تمام جو بھی چاہے وہ مرد بھی ہیں ان کو کہنا چاہوں گی کہ آپ کے سوشل میڈیا آپ کے فیس بک گروپس آپ کے لنکڈین کنیکشنز یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں جہاں سے آپ ایزیلی کام لے سکتے ہو تو اویلیبیلیٹی ضرور ہے پاکستان کے اندر پہلی چیز آپ کو یہ فگر آؤٹ کرنی ہے کہ آپ خود سے کیا کرنا چاہتے ہو اور کون سا پلاتفورم ایسا ہے جہاں پہ آپ کی تارگٹ آرڈینس موجود ہے لیٹس ایک مثال ہے کہ اگر میں ٹینیجرز کو کچھ بیچنا چاہتی ہوں تو اگر ہم اپنی طرح کے پرانے لوگوں کو کچھ بیچنا چاہتے ہیں تو وہ پھر فیس بک پر جائیں گے تو اگر آپ کی یہ متر کرتا ہے کہ آپ کس آرڈینس کے پیچھے جا رہے ہو کس کو سروس دینا چاہتے ہو اس کے اکورڈنگ آپ نے پلاتفورم چوز کرنا ہے باقی جہاں تک مجھ سے ملنے کا سوال ہے آج پانچ سے ساتھ آپ دانکاش میں آسکتے ہیں جو بھی مجھ سے ملنا چاہے میرا آج پانچ سے ساتھ ساتھ سیشن ہے so you guys are more than welcome Thank you بہت بہت شکریہ آپ کا دانیا اس کے ساتھ ہمیں ہمارے فیفتھ گیس نے جوئن کیا ہے ویڈیو لنک پہ اسلام آباز سے سینہ مصطفائی he's a hip-hop artist Lyracist اسلام علیکم جی Welcome to Meri Saheli اسلام علیکم I guess he will reconnect again call drop ہو گی Hafiz sahab آپ سے میرے question ہے مجھے یہ بتائیے جب ہم بات کرتے ہیں skills کی ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے mention کیا تھا کہ skills میں اور تو کوئی content writing بھی جو ہے وہ initiative لے سکتے ہیں start لے سکتے ہیں اگر میں بات کرتے ہو apart from content writing اور کون سے اسے skills ہیں جو کہ easy to handle easy to catch easy to use اور اس کی طرح آپ کبھا سکتے ہیں کون سے اور skills ہیں ان کو بھی پریز بتائیے ایک اور ہمیں بالکل آسان سی بات کریں تو SEO ہے youtube بغیر کی یعنی کوئی بھی content creator جب اپنی ویڈیو ڈال ہے اس کو اس کا title چاہیے اس کے relevant hashtags چاہیے relevant اس کے description چاہیے آپ نے کچھ بھی نہیں کہنا صرف chat gvd کو بتانا ہے کہ یہ topic ہے یہ guest ہے مجھے بتا کے دے دو میری جتنی podcast ہیں اگر آپ اس پہ جا کے یوٹیو پہ description دیکھیں گے تو اس guest کے اور میرے بارے میں تین چار پرگراف لکھے ہوتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں لکھتا ہمارا جو SEO والا لڑکا ہے وہ پہلے خود محنت کرتا تھا جب سے chat gpt ہے وہ اس کو بتاتا ہے کہ آج یہ guest ہے یہ host ہے لکھ دو وہ اس کے بارے میں پورا لکھے دیتا ہے اپنے کاپی پیش کریں تو اسی مطلب 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 آپ اس ورکر کو پی کرتے ہیں اسی مطلب یہ ایک نوشن کلیر کریں اس میں کیا ہوتا ہے بے شک وہ chat gpt کر رہے ہیں با کام تو وہی کر رہے ہیں اسے جو سکر ہے وہ پرومٹ انجنیرنگ ہے کہ how to give the right prompt یہ بہت بڑا سکل ہے کہ آپ نے صحیح پرومٹ دینا ہے تو اس بندے کو اس چیز کے پیسے مل رہے ہیں کہ وہ ان کی پرومٹ دینا ہے اور ہر چیز کو ایک چیز آپ کو ایک مثال مجھے یاد آگی ایک بندے کہا وہ خراب ہو گیا تو اس نے ایک انجینئر کو بلایا انجینئر کو بلایا انجینئر آیا اس نے اپنے پوری ٹرائی کر لیا پوری ٹیم نے وہ ٹھیک نہیں ہو سکا انجینئر آیا اس نے پانچ منٹ لگائے کسی ایک جگہ پر چھوٹا سا نیٹ تھا وہ اس نے فکس کیا اس نے کہا جی سٹارٹ بل بھیجوازی ہے دس ہزار ڈالرز تو اس نے کہا جی مجھے بریک ڈاؤن کر کے بھیجے پانچ منٹ کا کام تھا اور تم نے دس دار کسی اس کے اس نے کہا ون ڈالر اس کو فٹ کرنے کا اور باقی نائن تھاؤزن نائن ہنڈر نائٹی نائن ڈالرز کے کس جگہ پر فکس کرنا تھا وہ اس کے پیسے تھے دوسری چیز میں آپ سے ان کی بات کو ہی چھوڑا سا بڑھاؤں گی کچھ ٹپس ہوں گی کہ یہ ام شور کہ آپ کا بندہ جو ہے وہ بیچ میں جو ہے وہ کیا اسیو ورڈز بھی یوز کر رہا ہوگا چاہتر ہے میکنہ اس کے پیسے ہوتا ہے چاہتر ہیں اور دوسری چیز جو بھی ریسنٹلی ڈیویلپ ہوئی ہے کہ جو چیاہتر گی ٹپٹی کا جو کنٹ ہوتا ہے اگر آپ ویب سیٹ کے لیے رکھ رہے ہو تو وہ اسیو نہیں ہوتا کیونکہ وہ اسیو ہوتا ہے تو آپ کو تریندنگ ٹپک کے ساتھ چلی آتا ہے نہیں اسیو ہوتا ہی اسیو ہوتا ہی نویسے ہوتا ہی ہے جے جی پیٹی ترینڈی곤 ہیشٹک تو ہیشٹکتا ہے کہ یہی خصوصیب ہے آپ کی ڈی پیٹی آپ کو نکالا کے دیتے ہیں آپ کے topik سے retro完全 تمام هیشٹکتا ہے ایک کامرس لکھا ہے تو وہ لکھ کے دے گا جی حاو تو سائلان اور ہی انہیں چاہے ہیں جی چلوڑا نہیں ہے تو بھی کروڑا ہے آیا ہیشٹوڑیک کروڑا ہے مجھے ایک دن میں میں بہت زیادہ کام بھی کروں تو میں دو لینگ پیج لکھ لوں گی یا تین لکھ لوں گی ٹھیک ہے اور میں نے ایک دن میں دس دس لینڈنگ پیجز جی پی ٹی سے لکھوائے ہیں اور بارڈ سے لکھوائے ہیں اگر آپ اسے پرامٹ دونا کہ اس میں ایسی او بھی کرو اس میں ہائی انٹینٹ کی ورڈ بھی ڈالو اس میں ٹرانزیکشنل کی ورڈ بھی ڈالو انفرمیشنل کی ورڈ بھی ڈالو لسائی بھی ڈالو تو آپ اسے جو جو بتاتے جاؤ گی وہ ڈالتا جائے گا کیونکہ وہ تو ایک ٹول ہے یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنا اچھا پرامٹ دے رہے ہو اور کتنا اچھا ریزلٹ کر رہے ہو اگر آپ کو پہلی دفعہ میں ریزلٹ ٹھیک نہیں ملتا آپ دوبارہ بولو اس کو کہ اس میں تم نے question answer key words نہیں ڈالو اچھے اس میں میں ایک اور بات بات کرنا چاہوں گی ان خواتین کے لیے جو ویسے ہی ایورس ہیں آئی ٹی سے اور بہت ساری ہماری ایسی خواتین ہیں جو کہ مطلب تھرٹیز ابوف میں جو آتی ہیں اور جو ہماری مادلز ہیں جو گھروں میں بیٹھی ہیں اور وہ ان کے پانچ پانچ سال سے وہ سبیٹیکل پہ ہیں کام نہیں انہوں نے کیا انہوں نے کبھی کمپیوٹر کو دوبارہ ہاتھ نہیں لگایا جب وہ جس مایکروسوف پہ وہ کام کرتی تھی وہ کب کب جو ہے نا وہ اپسولیٹ ہو چکا ہے اور نہیں نہیں اس کے جو ہے ورجنز آ چکے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ جو بھی ہمارے یہاں پہ دوست بات کر رہے ہیں اس کو آپ مینٹل نوٹ ڈیفنیٹلی بنائیں اگر ابھی بھی آپ کو جو ہے ایک ہزیٹنس ہے کہ آپ کو آپ کو گھبراہت ہوتی کہ نہیں جی ہم یہ آئی ٹی کا مجھے نہیں آتا بس آئی ٹی آتے ہیں نام تو ہماری بہنیں وہ سائٹ پہ ہو جاتی ہیں اب میرا بیٹا آکے کرے گا میرا بھائی آکے کرے گا میرا حوان آکے کرے گا سو ایک جو آپ کی ہزیٹنس ہے اس کو دور کیجئے پیشک آپ کو جو ہے بہت اچھی بات کی آپ کے اپنے جو ہے گھر کے جو زیادہ مزمداریاں وہ سب سے پہلے آتی ہے آپ کے بچوں کے زمداریاں پہلے آتی ہیں اس کے بعد جو آپ کے بچے فری ٹائم ملتا ہے اگر آپ جیسے زیشان نے اگر آپ کو بہت اچھے ٹپس دیئے اگر آپ اچھی کوک ہے تو آپ اپنی کوکس جو ہے اپنی جو ہے وہ اپنی ڈشیس کو جو ہے آپ کو فیس بک پر بہت اچھی اچھی تصویریں انسٹاگرام پہ لگا کے اس کو بھی آپ اپنی کوکنگ سکل کو اپنا بزنس بنا سکتی ہیں میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ ہمارے چیمبر میں اس وقت ایسی بھی خواتین جو گھروں سے بیٹھ کے صرف جو ہے فوڈ پیچ کر فوڈ پیچ کر وہ پانچ سے دس لاکھ روپیہ مہینہ کماری ہیں جو آپ اس کو بلکل نہیں سوڑنا یہ نہیں ہے پھر اس کے بعد دوسری چیز آ جاتی ہے میک اپ میک اپ میں بھی بہت سارے محلے میں آپ کی برائیڈز بن رہی ہیں آپ کی کمیونٹی میں برائیڈز بن رہی ہیں اور اگر آپ کو میک اپ اچھا آتا ہے تو بہت سارے ٹیٹوریلز موجود ہیں ٹیٹوریلز اتنے سارے ہیں آپ کو فری کنٹنٹ اتنا آپ کو اس وقت ملے گا آپ کو کسی انسٹیوشن میں جانے کی ہزیدنس خود مجھے بھی تھی بھٹ ام ٹیٹوریلز دیکھیں یوٹیوب پہ دیکھیں اور باقی بہت سارے ایسے چینلز پہ دیکھیں آپ اس کو پریکٹس کریں پریکٹس کر سکتے ایک پر جو کہتے ہیں کہ ایٹی کا استعمال نہیں آتا یہ میں صرف ان لوگوں کو بانتا ہوں جن کے پاس انڈرویڈ فون نہیں ہے اگر آپ کو انسٹاگرام ڈاؤنلوڈ آپ استعمال کر سکتے ہیں ورس اپ آئی ٹی نہیں تو یہ ہی آئی ٹی ہے دوسری چیز جو آپ نے بات کینے بیوٹی پولر کی اس میں ایک فورا سکل آگئی آن لائن پیسے کمانے کا طریقہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس سکلز ہیں انہیں بیچنے نہیں آتی بہت سے ایسے جنہیں بیچنے آتا سکل نہیں آپ سمپلی اگر آپ آپ کو بتانے اس ایڈرس پہ جانے کام کرنے آپ کو کام نہیں آتا آپ دوسرے سے کروا کے آگے دے رہے آپ کو میں بتا رہی کہ نہاری خالی ایک ڈش بناتی ہیں خالی نہاری بیچتی ہیں اور ان کا چار سے پاس چار پاس کھاو سوئے کھاو سوئے بڑی ڈش ہے اور کراچی میں لوگ بہت شوق سے کھاتے دو دن پہلے وہ بوکنگ لیتی ہیں اور ان کا جو ہے اور انڈ ڈیلیوری ان کا آپ کو بتا ہے کہ آپ کو اوبر آ چکی ہے اوبر فود آ چکی ہے بہت ساری ایسی جو ہے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں کپڑے اگر خریدتے بیچتی ہیں کپڑے ڈیزائن کر آپ اپنی بھتی آپ لوگ کہہ رہے ہم نہیں سیکھ سکتے میرے پاس ایک سٹورنگ تھی فیفٹی فائی ویئر اوڈ تھی وہ خاتون تھی فیفٹی فائی ویئر اوڈ اور انہوں نے کپڑے لینے اور کرنے کا شوک ہے میں بس فیملی میں کرتی ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے میں نے ان کو تھوڑا سا گائیٹ کیا تھوڑا سا انہوں نے ٹریننگ لیا اور وہ شی ریش تی پوائنٹ کہ انہوں نے اپنا پورا آوٹلیٹ اپنا پورا کپڑے لیا کپڑے لیا مجھے ایسی بھی لوگ ہیں جو گلگیت چترال ایسی علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ صرف کیا کرتے ہیں وہ ایڈ بھی نہیں چلاتے وہ فیس بک پر اور وٹس اپ پر اپلوڈ کرتے ہیں اور نیچے اپنا رابطہ نمبر دے دیتے ہیں اور وہ پوری دنیا میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور یہ بہت اچھا طریقہ ہے سے کھی چیز دنیا купلاہ جب آلائیو غ outta chapter وٹس اپ پہ اپنا پورا قناع جب آپ پورا پتہ کرتے ہیں میں حال shower جب مال خلال وہ ور خوال جب سکینہ نگ locked car مجھے سوال حافظ احمد سے ہے کہ میں پچھلے چھ ماہ سے فائیور پر کام کری لیکن میں اپنی ایسیو بھی کیا گک کی سب کچھ کیا ہے لیکن اس کے باوجود میری جو گک ہے وہ رینک نہیں لیے اور مجھے اس طرح سے آرڈرز نہیں آرہے کہ اس طرح سے آنے چاہیے مجھے کیا کرنا چاہیے ٹھیک بہت شکریہ اس پہنا تھوڑی سی لوگ ایسے کرتے ہیں اب ہم اس طرح کو اسی بتاتے کہ لوگ ایسے کرتے ہیں اب تک پہ فائیور پر دو چاہی ریوز خود سے لے آتے ہیں آرڈرز کر کے پورا پاکستان کھا رہا ہے تو آپ بھی کر لیں چیٹنگ کے طریقے بتا رہے ہیں میں نے کہہ رہا کہ ایسے کریں میں بتا رہا کہ لوگ کسی سے سے آرڈرز لے آتے ہیں کریبیلیٹی کے لیے الگوریتم بھی ایسے ہی ورڈ کرتے ہیں اس کو کام ملا ہوتا ہے اس کو آرڈرز نہیں کرنا پڑتا ہے آپ کے پاس ایک آرڈر آیا آپ کے پاس دو آرڈر ہے دو تین چار آرڈر کریں جب آپ کے پاس اچھے ریوز آ جاتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس آٹومیٹکلی ریوز آنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ مائنر سی انویسمنٹ کرنی چاہیے آپ کو دوسری چیز جو میں پہلے بتا رہا تھا یہ کپڑوں وغیرہ کی اپنے بات کی خواتین یہ کام بھی بہت اچھا کر سکتی ہیں جہاں پر سیل لگی ہے جتنی سیلیں گے جا کے سیل کے کپڑے اٹھا لیں اس کے بعد میرے کزن ہے پچھے دن میرے پاس آ گیا بلکل بھولا بھولا سیدھا سا اس نے انٹر کیا ہوئے میں نے کہا کیا کام کرے ہو آج کل کہتا ہے احمد بھائی جہاں پر سیل لگتی ہے نا گل احمد اور فلاں فلاں جگہ میں جا کے کپڑے اٹھا لیتا ہوں اس کے بعد وٹس اپ اب دیکھیں جب سیزن میں وہ کلیرنس سیل ہوتے ہیں وہ اچھے اچھی سیل ہوتے ہیں